ایک بہت چونکانے والی خبر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں آج سے ایک مہینہ پہلے ہیرہ نگر سے ایک لیڈی لاپتہ ہوئی جس کی عمر ماتر 35 برس بتایا جا رہی ہے وہ لاپتہ ہوتی ہے اس کی میسنگ ریپورٹ دی جاتی ہے لیکن لاپتہ ہونے کے بعد وہ ان کے پریوار والوں کو ملتی نہیں ہے اور وہ جمہو کے بہو فورٹ میں رہن بسیرہ میں وہاں پر پچھلے پندرہ دن سے رہ رہی تھی اور سنڈے میں آیا کہ بیچ میں وہ یہاں جمہو میں ایسے ہی عواروں کی طرح گھوم رہی تھی شاید mentally disturbed بھی ہو گئی تھی شاید پریوار میں کوئی ایسی سمسیاں ہوئی تھی جس کے قارن وہ گھر چھوڑ کر آئی تھی اور اب خبر یہ ہے کہ اس کی مریتی ہو گئی ہے اور اسے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں لائے گیا تھا ایک بار تصویر جو ہے گورنمنٹ میڈیکل کالج کی بھی آپ کو دکھائے جائے ہم یہاں پر میڈیکل کالج کے باہر آئے اور اس لیڈی کا نام ہم آپ کو بتائیں رینہ دیوی اس کا نام تھا پینتیس برش کی وہ پینتیس برش اس کی عمر تھی اور ایک مہینہ پہلے وہ ہیرہ نظر سے مسنگ ہوئی تھی اس کے بعد سننے میں آیا کہ ستواری میں ستواری اور ائرپورٹ کے شاید لوگوں یا پولیسوں نے پولیس کے کچھ عدیقاریوں نے اسے رہن بسیرہ میں پہنچایا تھا اور اب پندرہ دن سے وہ وہیں پہ رہ رہی تھی اور اب خبر یہ ہے کہ اس کی اچانک رہن بسیرہ میں مردی ہو گئی جو جانکاریاں ہمارے پاس ہیں ہم نے رہن بسیرہ کی جو وہاں پر کچھ عدیقاری ہیں ان سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو کھانا کھایا تھا کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی اور اچانک جب صبح جا کر دور کھول کے دیکھا تو وہاں پر اسے مرد پایا ہم نے پوچھا کہ کیا اسے کسی نے مار دیا تھا کوئی ایسی کوئی دشمنی انہوں نے کہا وہاں پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں ایسی کوئی بات ہمارے سنگیان میں نہیں آئی ہے اب اس کے مردیو کیسے ہوئی یہ جاننے والی بات ہے لیکن اس کی تصویر جو ہے وہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ تصویر جو ہے وہ آپ دیکھیں اگر یہاں پر آپ کو دیکھ بائیں تھوڑا سا شاید یہ اس کی لائٹ برسکتی ہے یہ یہ ابھی یہ تصویر دکھ نہیں پا رہی ہے کیونکہ یہاں پر یہ ڈاک ہے اور کیمرہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہوا ہے لیکن یہ تصویر جو ہے وہ دکھ نہیں رہی ہے ہیلتی ہیلتی ہے دیکھنے میں یہ جو لیڈی ہے یہ کافی ہیلتی ہے اس کی تصویر معافی چاہتے ہیں ہم آپ کو دکھانے پائے لیکن شیطل جی ہے ہمارے ساتھ کیونکہ کافی سارے لوگوں کی یہ ہیلپ کرتے ہیں جو بھی ایب نورمل ہوتے ہیں آوارہ جو لوگ ایسے ہی پڑے ہوتے ہیں جن کا کوئی پریوار کا کوئی صدد سے نہیں ہے ان کی یہ ہیلپ ضرور کرتے ہیں اس لیڈی کے بارے میں بھی شاید ان کو جانکاری ہوگی شیطل جی اس لیڈی رینہ دیوی کو دیکھا تھا آپ نے کہیں دیکھیں سر یہ 20-25 دن پہلے ہیرہ نگر سے لابتا ہوئی تھی فیملی نے وہاں پہ رپورٹ بھی لے سائی تھی کافی انہوں نے ڈونڈا ڈونڈے بعد یہ ستواری پولس ٹیشن جو گاڑی گاڑا ہے چوکی وہاں پہ یہ ملے ہونے پلیس والوں نے ان کو آشرم میں چھوڑ دیا چھوڑنے کے بعد آج سے دو دن پہلے ہیرہ نگر سے ایک ویڈیو چلتی ہے جے کے میڈیا کے اوپر کیونکہ میں جب آشرم میں گیا تھا آج سے کوئی 10-15 دن پہلے میں نے لائی بھی چلایا تھا وہاں پہ تو ہم نے وہاں پہ کیک کٹا اور جتنے بھی بے سارا لوگ تھے ان کے ساتھ انجوائے کیا میں دو گئے وہاں پہ بیٹھا اور جی لیڈیز مجھے ملی سامنے تو دھوڑی سی بات ہوئی زیادہ نہیں اور دیکھنے میں تھوڑی دپریشن میں لگ رہی تھی تو اس کے بعد جب کل ویڈیو چلی تو فیملی والوں کو میں نے بتایا فون نمبر دیا ان کو میری ان سے بات ہوئی تو آج آکے وہ صبح اپنی جو اس کے ہزمن تھے وہ ڈیڈ باڈی ساتھ لے کے گئے ہیں اور اس کے دو بچے بھی ہیں چھوٹ چھوٹے فیملی والی ہے تو اب یہ ڈیڈ باڈی لے کے گئے ہیں تو دوسری بات یہاں پہ یہ آشرم بنایا ہے بے سارا لوگوں کا ایک سیوہ باپ سے بنا ہوا ہے جن لوگوں کو ماں باپ جن کے جو بچے ماں باپ کو باہر نکالتے ہیں جو بہن بہن کو چھوڑ رتی بائی بائی کو چھوڑ دیتی کوئی لواری سے کوئی باہر سے آیا ہے جوپی سے راجہ ساتھ ہے کہاں سے کوئی پتہ نہیں ہے جن کو اپنی ہوش نہیں ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کے یہاں پہ آجتے ہیں سننے میں آیا ہے کہ اس رہن بسیرہ میں اس کی مریتی ہوئی اچانک کیونکہ ہم نے ان سے بات کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچانک کیسے مریتی ہو سکتی ہے دیکھئے سار جیسے فیملی والے کلیم کر رہے ہیں ان کے فیملی والے تو وہ تو پولیس جب پوست مارٹر اپورڈ آئے گی جب پولیس نکواری کرے گی چانک کیا ہوا پریوار والے کوئی آروب لگا رہے ہیں رہن بسیرہ پر لگا ہے انہوں نے آج میں نے ویڈیو دیکھی ہے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا میں پہنچ نہیں سکا فیملی کے پاس تو میں نے بات کرنی تھی ان کے ساتھ لیکن راستے میں لیٹ ہو گیا تو انہوں نے یہی لگایا کہ اس کی نکواری ہونی چاہیے کہ بھی کیسے ڈیٹھ ہوئی ہے یہ تو پوست مارٹر اپورڈ کے بعد ہی پتا چلے لا پتا ہونے کے بعد پریوار والوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں جمہوں میں رہن بسیرہ میں رہ رہی ہے ان کو نہیں پتا تھا کل جب ان کی ویڈیو چلی جے کے میڈیا میں تو میں نے کمنٹ کیا بیچ میں اور اپنا فون نمبر بھی دیا پھر مجھے فون آتا ہے کبھی مجھے فون کرو مجھے کال کرو ایک اور بات ہمیں جو وہاں پر جاننے کو یہ ملی ہے رہن بسیرہ پر کیونکہ پرشن اٹھے ہیں تو وہاں پر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جمہوں مونسیپل کارپوریشن والے وہاں پر لوگوں کی شاید چھانے پینے میں کوئی سبیدائی نہیں دی رہے ہیں ہیلپ نہیں کر رہے ہیں اور دوسرا وہاں پر تین تین ہزار روپے لوگوں سے مانگے جا رہے ہیں جو اب نارمل ہے جو تھوڑا کام کر سکتے ہیں ان سے تین تین ہزار روپے مانگے جا رہے ہیں ایسی کو جان کر رہے ہیں دیکھیں سر جو آپ نے پرشن پہلے بولا ہے کہ مونسیپلٹی کا دیکھیں میں سر یہ جو آشنم بنتا نا یہ ہوتا ہے کہ سیوا باپ کے لیے یہ انسانیت کے لیے یہاں پر بے سارا لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو گر سے بہار ہوتے ہیں روڑ کے اوپر ہوتا ہے مارا وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک شلٹر ہوم بنا ہوا ہے کہ یہاں پر ہر بھرگ کا کوئی جات پاس نہیں صرف انسان وہاں پر رکھا جاتا ہے جس کو کوئی سارا نہیں ہے لیکن جب رکھنے کے بعد رکھنے کے بعد اگر آہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج یہ بات کلیر ٹھیک ہے اگر ایک آشنم بنتا ہے جیسے آپ یہاں میں دیکھو کتنے آشنم بنے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں پانسو بندہ ادھر رہتا ہے تین سو بندہ ادھر رہتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو لیڈیز بیٹھی ہے دو بندے ہیں وہاں پہ وہ کیا کرے گی ترے بندے ہیں اس میں میٹل ہو گا کسی کا ٹٹی بشاو ساف کرنا پڑتا ہے کسی کو کپڑے دینے پڑتے ہیں کوئی بیمار ہو گیا اس کو ہاسپیڈر بن جانا پڑتا ہے یہ تو گھر کی طرح بچوں کی طرح کوئی سو بیدائی نہیں دیتے ہیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں جب بندہ میٹل ہوتا ہے وہ بچے کی طرح ہوتا ہے جتنی مرضی اس کی ہے جو وہ باہر تھوڑی جائے گا ٹٹی بشاو کے لیے بانتھروم کے کیسے جائے گا وہاں پہ بندے رکھے جاتے ہیں کی تو لینٹرنگ بیج میں کر دیتے ہیں ان کے کپڑے ساف کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ ملازم ہونے چاہیے پراپر تریقے سے دوسرا باز یہ میں بولنا چاہتا ہے وہاں پہ ہمبولانس ہونی چاہیے اگر کوئی مینٹل ہے تو اسی ٹیموز نہیں ہوتا ہے امبولانس نہیں ہے ایک اکر نمبر دیا ہے وہ میں امبولانس ہاتھ ہی نہیں ہے ترہا سپیٹر میں امبولانس نہیں ملتی لوگوں کو پرائیویٹ کرنی پڑتی ہے تو ادھر امبولانس کیسے پہنچے گی کھانے پینے کی بیوستہ کرتے ہیں مونسپل والے دیکھئے وہ جو کھانے کی بیوستہ جو میڈما لوگ وہاں پہ دیتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں مونسپلٹی کو اگر آپ سے نہیں چلتا تھا آپ لوگوں کو دے دو نا آپ لوگوں کو دے دو یہ دیکھ سیوہ باب ہے یہاں پہ کوئی وہ تھوڑی ہے کہ یہاں پہ آپ نے وہاں پہ لیڈری کرنی ہے جہاں آپ نے وہاں پہ کچھ کرنا ہے یہ سیوہ انسان نہیں تکلی اگر آپ نے ایک اچھی بیلڈنگ بنائی ہے جمہوں میں تو اس کو لوگوں با لے کر لوگ چلا لیں گے دانپون سے چل جائے گا وہ اگر آپ وہاں پہ فیسلٹین دیسے پہ ایسے اور بھی ادھر مریض ہیں یہ ارینہ دیوین اور بھی ہیں وہاں پہ ان کو کون ہاسپیٹل لے کے جائے گا اگر ایک ہاسپیٹل بندے کو چھوڑنا پڑے گا کسی بجرگ اس کے دارے ایک بندہ چاہیے رات کو بھی چاہیے دن کو بھی چاہیے بندے کہاں سے آئیں گے سیوہ لی کہاں سے آئیں گے وہ یہ اس میں منسپلٹی کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ پورا سسٹم کرے بہت بڑا ایک فالٹ ہے منسپلٹی کا فالٹ تو ہے یہ کہتے ہیں سمارٹ سیٹی سمارٹ سیٹی سمارٹ سیٹی اگر آپ گریبوں کے لیے کاشنا بنا گے اس کو سمارٹ نہیں کر سکے تو باہر سمارٹ ایک چھوٹا سا آسرہ میں ملکتا ہے وہاں پندرہ پیس لوگ ہیں تیس لوگ ہیں وہاں پہ لوگ بچارے گھر سے بے سارے خوشی میں اپنی جندگی جی رہے ہیں اگر آپ نے اچھا سٹیپ ایک بیلڈنگ کا اٹھایا تو اس کے اندر فیسلٹی تو دو وہاں پہ آپ دیکھو تو سی اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہاں پہ یہ کمیز کو پورا کرو دوسرا ہم نے جو وہاں پر کچھ رہن بسیرہ میں جو لوگ ہیں ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سینٹر گورنمنٹ کی گائیڈ لائن ہے کہ جو لوگ کام کر سکتے ہیں ان سے تین ہزار پر رینٹ لیا جائے ایسی بھی کوئی ہے دیکھئے میں نے ایک دو بار پوچھا تھا وہاں پہ ان کو میں نے پوچھا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ موسیپلٹی نے بائیلاز بنایا ہوئے ہیں میں موسیپلٹی کو پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ بھی بیجنس کرنا ہے یہاں پہ گریبوں کے ساتھ بے سارا لوگوں کے ساتھ کام کون دے گا بمار بندے باہر کون کام دیتا ہے اگر کوئی رکھے گا چل پھر سکتے ہیں چل پھر کے رکھے گا کون جن کا کوئی خود ہی نہیں اپنا منٹل لیول ٹھیک نہیں ہے بندے کا کئی وہاں پہ کن کے ہاتھ نہیں کام کرے کسی کے تانگ کام نہیں کرے اگر کوئی باہر گومنے جاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ان سے بھی تین دن ہزار پر مجھے اس بات کچھ لوگ اس طرح کے جو جنہوں نے کہیں اس کو مار دیا ہو آپ دیکھتو میں وہ کر رہے ہیں بیسکلی میں پندرہ دن پہلے وہاں پہ گیا تھا پندرہ دن پہلے گیا تو میں چلے گیا تھا باہر جمبوں سے آٹھا لیکن اس کے بعد میری بیج میں بات ہوتی رہی میڈم کے ساتھ میڈم بھی باہر گئے ہوئے تھے وہاں پہ جو بندے ہیں نا ایک تو بڑی کمی ہے کہ بندوں کی کمی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے لیڈیز بھی وہاں پہ رہ رہی ہیں جینڈز بھی وہاں پہ رہ رہی ہیں یہ بشے آئے انکواری کا جب تک میڈیکل رپورٹ نہیں آئے گی کن کارنوں سے اس کی ڈیٹھ ہوئی ہے پھر ہی اس پہ ہم کوئی ٹپنی کر سکتے ہیں یا اس کے لئے کوئی وہ نے اس فیملی کی مدد کرے دیکھیں اگر کسی کے ساتھ گلت ہو میں گلت کے ساتھ نہیں ہوتا اس کو انصاف ملنا چاہیے اگر گلت ہوا اگر نہیں ہوا اگر مونسی پلٹی کا یہ سب سے بڑا فیلیر سسٹم میں موں پہ بولتا ہوں کہ ان کو یہ سسٹم کرنا چاہیے نہیں ہوتا آپ سے اگر آپ نہیں چلتا تو لوگوں کے والے کرو جمہوں کے لوگ بڑے دان پونی ہیں وہ چلا لیں گے آشرم گریبوں کی سیوہ کریں سب لوگ آ گیا آتے ہیں لیکن گریبوں کی سیوہ کے ٹائم سیاست نہیں ہونی چاہیے ان کا دیان رکھنا چاہیے اپنے ماں باپ کا سارے افسر رکھتے ہیں اپنی فیملی کا سارے افسر دیان رکھتے ہیں لیکن اگر آپ چلٹر ہوم بنایا تو وہاں پہ ہوم کی طرح فیسلٹی ہونی چاہیے اندر ایسے نہیں کہ کوئی گریب انسان آئے اس کو آپ باہر نکال دو گریب کا تو ہوتا ہی کوئی نہیں جو لواری تو اس کا کون آگے پیشے ہوں نا اس کا اس کو ایک سہارا چاہیے یا دو ٹائم کی روٹی چاہیے اگر آپ نے کام کرنا سیکھ رہا نا جا کے پجاب میں دیکھو کیسے آشروں میں سیوہ ہوتی ہے لوگ خود دیتے ہیں سب کچھ آگے وہاں پہ کوئی گورنمنٹ اوہ الٹا گورنمنٹ فانٹ دے رہی ہے وہاں پہ یہاں پہ کیوں نہیں دے رہی موسیپلٹی کتنے لوگ بارش ہیں بارش کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں بیمار ہے کسی کو کیڑے پڑ رہے ہیں یار کتنا کچھ ہو رہا ہے کوئی مینٹل ہے کچھ بھی ہے گھر سے لوگ بار نکال دیتے ہیں لیکن ان کو فیسلٹی دے ان کو بھی جینے کا حق ہے اگر آپ نے آشرم بنایا تو پوری فیسلٹی دو اگر نہیں دے سی تو بند کرو اس کو لوگ چلا لیں گے جیسے بیلڈنگ کرائے پہ لوگ چلا لیں گے لیکن ایسا مت خلاب کرو کہ آپ وہاں پہ کھول شڑی بیلڈنگ بنا دو میال بنا دو لیکن اس کے اندر فیسلٹی نہیں دے نہیں جیسے ہاسپیٹر کی بخشی نگر کی بیلڈنگ ہے فیسلٹی کوئی نہیں جاؤ پنجاؤ ایسا نہیں ہونا چاہیے چلیے شکریہ شکریہ تو یہ بہت بڑا آروپ ہے رہن بسیرہ جو شیلٹر ہوم ہے بہو فورڈ میں اس کے اوپر بیلڈنگ دو بنا دی اور وہاں پہ کچھ میانٹلی لوگ اب نارمل لوگ ان کو بھی وہاں پر رہنے کا ستھان دے دیا لیکن سبیدائیں نہیں ہیں اور جب سبیدائیں نہیں ہیں تو وہاں پر سننے میں آتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو بھی حراز کیا جاتا ہے تین تین ہزار پر رینڈ دو تین تین ہزار پر رینڈ دو سننے میں آیا ہے تو اب اب وہ کہاں سے دیں گے تین ہزار روپے یا تو سبیدائیں دیں یا پھر نابنائیے سب کچھ اور نئے پربند کریں جس سے لوگوں سے کچھ پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ کوئی لیں آپ کسی حساب سے تو اس سے چلائیں یہ سب چیزیں ایسے ہوتا نہیں ہے لیکن یہ بہت چونکانے والی خبر ہے کہ رینہ دیوی ہیرہ نگر سے ایک مہینہ پہلے لاپتہ ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جمہو کے رینڈ بسیرہ میں باو فورڈ میں رہتی ہیں اور اچانک کل ان کی مریتی ہو جاتی ہے صبح جب دیکھتے ہیں ان کو تو وہ مریتی پاتے ہیں اس خبر کے اوپر آپ اپنی پرتکریہ ضرور دیں اور دیکھتے ہیں مجھے اور میرے سے یوگی کو دیں ازازت نمشکار